ہم لوگ یہاں پر بات کریں گے آصف بسرہ کے اوپر ہم سب کو کل پتا چل چکا ہے کہ آصف بسرہ اب اس دنیا میں نہیں رہے تو سب سے پہلے تو میں یہاں ان اللہ وینہ راجعون ان کے لیے بولوں گی کیونکہ وہ مسلمان تھے اور ہمارے ہاں مسلمانوں کے لیے یہ یوس کیا جاتا ہے یہ ایک فریز ہوتا ہے تو آپ لوگ جیسے بھی ان کے لیے جو بھی لکھنا چاہیں وہ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں اچھا اب سب سے پہلے اگر ہم یہاں بات کریں یہ کائپوچے میں سشانت کے ساتھ انہوں نے کام کیا تھا اور سشانت جس بچے کو کائپوچے میں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک مسلم بچہ ہوتا ہے اور اس کی وہ پتا ہوتے ہیں اور کافی یعنی انہوں نے سشانت کے ساتھ کام کیا ہے اس کے بعد انہوں نے ایک اور جگہ کام کیا ہے وہ انہوں نے کیا ہے ہوسٹیجز میں اور ہوسٹیجز میں جو ولن ہیں وہ ڈینو موریا ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ ڈینو موریا سشانت کے کیس میں بھی انڈائریکٹلی لنگڈ ہیں یہ کہا جا رہا تھا کہ بی بی پینگوین کی جو تیرہ جون کی جو بھی جنم دن تھا اور اس کی جو بھی سیلیبریشن تھی اس کا ایک پارٹ جو ہے وہ ڈینو موریا کے گھر پر بھی سیلیبریٹ کیا گیا تھا وہ چاہے سیلیبریٹ کیا گیا تھا یا وہ الیبائی بنائی جا رہی تھی کیونکہ ڈینو موریا بہت قریب رہتے ہیں مان بلانک سے تو یہ ہم سب جانتے ہیں اور میں نے ویڈیو کی بھی ہے میں اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں سب سے اوپر ڈال دوں گی جس میں میں نے بتایا ہے کہ ڈینو موریا کا جو سمبند ہے بی بی پینگوین اور پرامبیر سنگھ سے اس کو میں نے ایکسپلین کیا ہے اور اسی ویڈیو میں میں نے پرامبیر سنگھ کا بھی جو کنیکشن ہے ڈینو موریا اور بی بی پینگوین سے وہ میں نے اس میں ایکسپلین کر دیا ہے کیونکہ پرامبیر سنگھ کا ناکپور پولٹکس سے بہت بڑا گہرا سمبند ہے اور ناکپور جو ہے وہ مہا سٹیٹ میں آتی ہے اور ڈینو موریا سے ان کا کیا ہے وہ آپ لوگ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تو اب دیکھیں سب سے پہلے اگر یہاں پر میں بات کروں کہ آصف بسرا کا ایک کنیکشن تو چاہے وہ کلیک کا کنیکشن بنتا ہے یا کوئی نہ کنیکشن جو ہے وہ سشانت سے بلکل بنتا ہے اب انہوں نے سشانت کے ساتھ کام کیا ہے تو جب سشانت کی آتما تیا ہوئی یا ہتیا ہوئی تو ان کو پتا چلا ہوگا اور جب وہ ہوسٹیجز میں کام کر رہے تھے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سنگن کوئی بات ملی ہوگی آپ لوگ جب ایک فیٹرنیٹی سے ہوتے ہیں آپ ایک جگہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ کو کئی ساری باتیں پتا چل جاتی ہیں اور ڈینو موریا کے ساتھ جب انہوں نے ہوسٹیجز میں کام کیا ہے نہ جانے ان کو کون سا راز پتا چلا ہو ہو سکتا ہے کہ تیرہ جون سے ریلیٹڈ چودہ جون سے ریلیٹڈ ان کو کوئی بات پتا چلی ہو اور میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو ڈینو موریا ہیں وہ گوہ کے اندر بہت بڑا بزنس چلاتے ہیں جو اسلل میں وہ بزنس کرتے ہیں اور وہ نشے کی تذکری کرتے ہیں وہ وہاں پر بقاعدہ ان کا ایک یعنی انڈرورٹ کے ساتھ بھی وہاں پر ان کا کنیکشن ہے تو یہ اس میں کام کرتے ہیں اب ان کو کوئی راز پتا چلا ہے مجھے جہاں تک لگ رہا ہے وہ سوشان سے ریلیٹڈ ہی پتا چلا ہے کیوں کہ اگر اب ہم یہاں پر بات کریں جو ان کی جس طریقے سے انہوں نے آتماتیا کی ہے اس کا جو مینر ہے وہ بہت سمیلر ہے اب میں یہاں بتا دوں کہ وہ کس طریقے سے سمیلر ہے کہ سب سے پہلے ان کے اوپر بھی یہ کہا جا رہا ہے آصف بسرا کے لیے بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آصف بسرا جو ہیں انہوں نے اپنے ڈاگ کی بیلٹ سے اپنے آپ کو لٹکایا ہے پنکھے پہ اب دیکھیں سارے لوگ جو ہیں جتنے بھی لوگ آتماتیا کرتے ہیں بولی ووڈ کے اندر آتماتیا کی کئی سارے طریقے ہوتے ہیں کئی سارے میتھرز ہوتے ہیں آپ زہر لے سکتے ہیں آپ ٹرین کے آگے آ سکتے ہیں آپ بلڈنگ سے چھلانگ لگا سکتے ہیں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن جتنے لوگوں کا خون کیا جاتا ہے جن لوگوں کی ہتیہ کی جاتی ہے وہ لوگ سب پنکھے سے ہی لٹکتے ہیں اور ڈاگ بیلٹ کی ہے میں یہاں پر بات کروں کہ آصف بسرہ کیلئے یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے خود اپنی آپ کو ڈاگ کی جو بیلٹ ہے اس سے مارا ہے اس سے آئیمین لٹکایا ہے پنکھے سے لیکن سشانت کی کیس میں جو ہے سشانت کی کیس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہرا کپڑا تھا اس سے وہ لٹکے ہوئے تھے پھر ایک میرا خالصے کوئی بات گون بھی تھا جس کے اوپر بات کی جا رہی تھی لیکن جو ان کی تصویریں ہیں سشانت کی اس میں یہ دکھایا جا رہا ہے اور ہم سب بار بار بات کر رہے تھے کہ جو ان کا جو مارک ہے وہ بیلٹ کا لگ رہا ہے اور فج کی جو بیلٹ ہے وہ بھی مسنگ ہے تو سشانت کی کیس میں بیلٹ کو چھپایا جا رہا ہے لیکن بیلٹ کا تعلق ہے اور آصف بسرہ کی کیس میں بیلٹ کہی جا رہی ہے تو یہ ایک بیلٹ والا آنگل بہت کامن ہے اس کے بعد یہاں پر اگر ہم بات کریں ایک اور بھی جو چیزیں وہ بہت کامن ہیں دونوں میں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آصف بسرہ جو ہیں وہ صبح واک پر اپنے ڈاک کو لے کر گئے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ گھر پر آئے ہیں اور انہوں نے آتماتیا کی ہے سیم یہی نیرٹیف سشانت کے لیے بھی ان کے ہاؤس سٹاف کے دوارہ کہا جا رہا ہے کہ سشانت جو ہیں وہ پہلے واک پر گئے تھے پھر وہ گھر آئے انہوں نے ناریل پانی پیا انار کا جوس لیا اور پھر وہ کمرے میں بند ہو گئے پھر وہ سوئے اور انہوں نے آتماتیا کر لی سیم اسی طرح آصف بسرہ کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ڈاک کو واک پر لے کر گئے اور پھر وہ گھر آئے ہیں اور انہوں نے آتماتیا کیے میرے ذہن میں جو ایک سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو انسان ہوتا ہے جس کی مانسک سنتولن اس وقت خراب ہو اور وہ بلکل اس اسٹیٹ میں نہ ہو اور اس سے سوچا ہوا کہ آج اس نے اپنی جان دینی ہے وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتا کہ وہ واک پر جائے کیونکہ واک جو ہے وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے وہ ہیلتھی لائف سٹیل سے ریلیٹڈ ہے آپ اپنی صحت کے اوپر جب کام کر رہے ہو اپنی ہیلتھ کے اوپر کام کرتے ہیں تب ہی آپ واک پر جاتے ہیں کہ آپ ہیلتھی رہیں تو ایک انسان جو ہیلتھ کے لیے یعنی وہ واک پر اگر جا رہا ہے تو وہ آکر آتماتیاں نہیں کرے گا اور اگر اس نے آتماتیاں کرنی ہے تو وہ واک پر نہیں جائے گا کیونکہ جب آپ اتنے بڑے ڈپریشن کے اندر ہوتے ہیں تو آپ یہ سب چیزیں نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں تو یہ جو ہے بہت ہی عجیب سی بات ہے پھر ایک اور جو بات ہے ان کے لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے اب تو خیر وکیپیڈیا سے ہڑ یہ ہے پھر وکیپیڈیا میں جو پہلے لکھا آ رہا تھا وہ لکھا آ رہا تھا کہ انہوں نے بھی ڈپریشن کے قارن آتماتیاں کی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ سوشانت کی وکیپیڈیا پر ابھی تک لکھا ہوا ہے کہ ان کی جو آتماتیاں ہوئی ہے وہ ڈپریشن کے قارن ہوئی ہے اب جو ہے وہ چینج کر دیا گیا ہے اس وجہ سے چینج کیا گیا ہے کہ ہماتشل کی جو پولیس ہے انہوں نے ابھی بھی کہا ہے کہ یہ سسپیکٹ ہے اس کیس میں کہ شاید ان کی آتماتیاں ہے تو یہ سسپیکٹ کی وجہ سے جس نے بھی وکیپیڈیا پر اپڈیٹ کیا تھا انہوں نے چینج کر دیا ہے اور انہوں نے لکھ دیا ہے کہ ابھی تک ہماتشل پولیس جو ہے وہ اس کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے دوسری بات اس کیس میں جو سب سے ڈیفرنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سوشانت کے پانچ منٹ کے بعد کہہ دیا گیا تھا کہ انہوں نے آتماتیاں کی ہے جبکہ اس میں کوئی بھی آتماتیاں کی چٹی یا نوٹ نہیں تھا ان کے کیس میں بھی کوئی نوٹ نہیں ہے اور جیسے پہلے فوراں کہا گیا ہے پولیس کے دوارہ ہماتشل پولیس کے کہ یہ شاید آتماتیاں ہے لیکن انہوں نے اس بات کو روک دیا ہے یہ کہنے سے آگے کہ یہ بلکل ہنڈر پرسن آتماتیاں ہے یہ جانتے ہیں کہ بومبے پولیس کی کیا درگت بنی تھی اور بومبے پولیس کس طریقے سے زلیل ہوئی تھی یہ بات کہنے پہ یہ نیرےٹیف کہنے پہ تو انہوں نے تھوڑا سا ٹائم لے لیا ابھی ماتشل پولیس اس وقت واقعی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ٹائم لے رہے ہیں یہ آنے والا وقت ہمیں بتا دے گا لیکن بینہ سوسائیڈ جو بھی یعنی بینہ چٹھی کے یہ کہہ دینا کہ اگلے نے آتماتیاں کی ہے یہ ہوتا نہیں ہے آپ ایون اگر آتماتیاں کا نوٹ بھی ہو اور چٹھی لکھی بھی ہو تب بھی جو ہے اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں مانا جاتا ہے جیسے کہ یہاں پر اگر ہم اچھا ایک اور بات میں یہاں پر کروں گی کہ انوے سوری جو آصف بسرا ہیں جو ان کی ایج تھی یہ ففٹی کی پلس تھے اور ففٹی جو پلس ایج ہوتی ہے اس میں نورمل ہی آتماتیاں لوگ نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس ایج میں آکے انسان بہت سٹیبل ہو جاتا ہے یعنی اس کو زندگی کہ اس نے اتنے اپس ان ڈاؤنز دیکھ لیے ہوتے ہیں کہ وہ اتنا ایموشنل نہیں رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک دم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپنی جان دے دے اور یہی جو وجہ ہے میری انوے نائک کی کیس میں بھی وہ یہی ہے کہ انوے نائک بھی ففٹی پلس تھے اور کمود نائک تو ما شاء اللہ سے بہت ہی بڑی تھی ایج میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کمود نائک ہیں اور ان کو آپ دیکھ بھی لیں اتنی معصوم سی ایک ماں ہے اور اس کا کوئی بھی بیٹا اس کا گلہ نہیں گھوٹے گا اپنی ماں کا نہیں مارے گا اور خود بھی نہیں لٹکے گا اپنی ماں کے سامنے ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور یہاں پر میں بار بھر کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم ان کی پتنی کی آنکھیں دیکھیں اور ان کی بیٹی کی آنکھیں دیکھیں نہ جانیں ان کی آنکھوں میں اتنی ڈائن جیسی کوئی چیز ہے مجھے بار بھر خوف آ رہا ہے اکثر جو لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ دل کا دروازہ ہوتی ہیں وہ یا کھڑکی ہوتی ہیں آپ کی دل میں کیا ہوتا ہے وہ آپ کی آنکھیں بیان کر دیتی ہیں اکثر جب ہم بہت اداس ہوتے ہیں بہت پریشان ہوتے ہیں تو ہماری آنکھیں بولتی ہیں اسی طرح اکثر کچھ لوگ جو اتنے خراب ہوتے ہیں ان کی آنکھوں سے ہر کسی کے نہیں کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سورج پنچولی کی بھی طرح ہوتے ہیں بی بی پانگمن کی بھی طرح ہوتے ہیں جن کی چہروں میں بڑی معصومیت ہوتی ہے آنکھوں سے بھی کچھ نہیں دکھ رہا ہوتا لیکن وہ اصل میں کس طرح سے کیا ہوتے ہیں ہمیں پتا ہے لیکن کچھ کیسز میں آپ ان کی آنکھوں کو سٹیڈی کر کے بتا سکتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں کتنی زیادہ گندگی ہوتی ہے غلازت ہوتی ہے ایک وشکنیا پن ٹائپ کوئی چیز ہوتی ہے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور ان کی آنکھیں میں نے جو سب سے پہلی ان کی ویڈیو کی تھی میں اس کا بھی لنک ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی جس میں میں نے لکھا تھا کہ انوی نائک کی پتنی کی نوٹنگ کی ہے پوار اور سینہ کی کہنے پر اس میں بھی میں نے ان کی آنکھوں کے پر بات کی تھی جو آپ کا آپ کا کیلیکٹر ہوتا ہے وہ آپ کو بہت کچھ بتا دیتا ہے اور یہاں پر مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنی ایک معصوم سی ماں اتنی معصوم عورت وہ خود خود کشی کرے گی مجھے بلکل ایسا نہیں لگتا اس وجہ سے بھی نہیں کیونکہ اتنی بڑی عمر میں آکے لوگ نہیں کرتے ہیں ضرور ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کر لیتے ہیں لیکن اس ایج کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے کتنے دن رہ گئے ہیں اتنی زندگی ہم نے بڑی گزار دی ہے تو ہم آخر میں اپنے آپ کو کیوں پر اتنی کمزور ہونے کا ٹیگ لگا کر کیوں دنیا سے چلے جائیں اور انوے دائیک بھی اچھے خاصے کروڑ پتی تھے وہ کچھ پانچ تین پانچ چار کروڑ یا دس کروڑ کے لیے اتنا بڑا سٹیپ نہیں اٹھائیں گے ان کو مارا گیا ہے تو اس کے پیچھے پیسے کا کارن ہے آصف بسرا کو کیوں مارا گیا ہے اب میں یہاں پر اگر آپ کو بتا دوں کہ ان کے پیچھے دو چیزوں کا کارن ہے سب سے پہلا کارن یہ ہے کہ ایک تو ان کو راست پتا ہے یا تو بولی وڈ سے ریلیٹڈ کوئی راست پتا چل چکا ہے یا ان کو سشان سے ریلیٹڈ کوئی بات پتا چل گئی تھی جس کے چلتے ان کو مار دیایا ہے اب اگر ہم یہاں ان کی ڈیٹ کے اوپر بات کریں تو یہ بھی ایک اپنے آپ میں بہت بڑی چیز ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ دیکھیں ارنب ریلیز ہوئے ہیں گیارہ نومبر کو اور آصف بسرا گئے ہیں دنیا سے بارہ نومبر کو اور یہاں پر ایک اور چیز میں بتا دوں کہ ہمارچل سے ہمارچل میں سے جو کنگنا ہے وہ ہمارچل سے ہے اب ان دونوں کے اوپر یہاں میں بات کروں کہ جو کنگنا ہے انہوں نے سب سے زیادہ بھانڈا پھوڑا ہے یہ ویسل بلور کے طور پر یہ آئی ہیں نکل کر انہوں نے نہ صرف شیف سنہ کی بجائی ہے بلکہ پورے بولی ووڈ کے اوپر انہوں نے بات کی ہے اور انہوں نے بولی ووڈ کے جتنی ڈارک چیزیں تھیں وہ یہاں پر انہوں نے پردے پر رکھی ہیں اور سشانت کے کیس میں سب سے زیادہ بولنے والی کنگنا اور اب ارنب ہیں اور دونوں کے اوپر کنگنا کا گھر گرایا گیا کنگنا کے اوپر جو جو کچھ بھی ہوا ہے ہم سب جانتے ہیں پچھلے دنوں میں کیا ہوا ہے اور ارنب بھی کیونکہ بول رہے تھے تو ارنب کی زمان دبانے کے لیے انہوں نے ارنب کو جیل میں بھیجا تھا ٹھیک ہے پھر ارنب نکل کر آگئے ان کو بیل ہوئی گیانوں کو بارہ کو مارا ہے آصف بسرا کو آصف بسرا کو مارا ہے اور یہ میسج بھی ہو سکتا ہے کنگنا کے لیے کہ اگر تم اپنی آواز اور اپنے آپ کو چپ نہیں کرو گی تو تمہیں بھی اس طریقے سے مار دیا جائے گا اور میں نے کنگنا کے اوپر جتنی پچھلے دنوں ویڈیوز کی تھیں میں نے اس میں بار بار کہا تھا کہ اگر کنگنا کو سیکیورٹی نہیں ملی تو آنے والے دنوں میں کنگنا کی جان کو خطرہ ہے اور ایسے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں جس میں آپ ویسل بلور جو ہوتے ہیں ان کو مار دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے آتماٹیہ کر لی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں کنگنا کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ اب اگر تم چپ نہیں ہوئیں تو تمہیں بھی ہم اس طرح مار دیں گے کہیں نہ کہیں مجھے ایسا بھی لگ رہا ہے کہ آصف بسرا مارے جو گئے ہیں وہ بومبے میں مارے گئے ہیں اور بومبے سے ان کو شفٹ کر کے ہمار چل میں اور پھر ان کی جو جو بھی ان کی جو موت ہے اس کو ڈیکلیئر کیا گیا آتماٹیہ کی طور پر تو کہیں نہ کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ بومبے پولیس کی اوپر نام نہ آئے شفصینہ کی اوپر نام نہ آئے مہا گورنمنٹ کی اوپر نام نہ آئے کہ کنگنا سے اس کو ریلیٹ نہ کیا جائے تو انہوں نے یہ ایک طریقے سے کہ کنگنا کو میسج بھی مل جائے ہمار چل بھیج دیا اور ہمار چل کی انڈر یہ کیس اب آگیا ہے تو انہوں نے کہیں نہ کہیں اپنا پڑھلا بھی اس طریقے سے جھاڑا ہے تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اپنے آپ میں بہت کچھ بتا رہی ہیں اچھا ایک اور چیز دیکھیں یہاں پر آتماتیا کی اتنی بات ہوتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب کو مر جانا چاہیے اور سب یہ لوگ کیوں نہیں مرتے لیکن میں یہاں گر بات کروں کہ میں نے آج تک نیپوٹیزم کٹس کو نہیں سنا کہ وہ کسی بھی کریئر کی دباؤں میں آکے کسی پریشر میں آکے انہوں نے آتماتیا کر لیے صرف ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ جو ادائے چوپڑا تھے انہوں نے ٹویٹ کی تھی کہ میں جو ہے بہت پریشان ہوں میں اپسٹ ہوں اور میں ٹویٹر سے چلا گیا تھا اور میں ٹویٹر سے واپس آیا ہوں اور میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور اب میں سوچ رہا ہوں کہ میری زندگی کی ساری جو پریشانیوں کا ایک ہی جواب ہے اور وہ یہ ہے کہ میں آتماتیا کر لیوں پھر اس کے بعد انہوں نے ٹویٹس ساری ڈیلیٹ کر دی نہیں تو دیکھیں ڈپریشن ہر کسی کو ہوتا ہے لیکن کیا لائف اتنی مشکل ہے کہ اس کو سولف کرنا صرف آتماتیا ہی ہوتی ہے اس کا آنسر آتماتیا ہوتی ہے کہ آپ آتماتیا ہی کر لیں اور ختم آپ زندگی سے یعنی ختم ہو جائیں گے یعنی آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گے مجھے ایسا نہیں لگتا اور چودہ جون کے بعد سے جتنے بھی نیرٹیف نکل کر آ رہے ہیں اتنی آتماتیا کے نیرٹیف نکل کر آ رہے ہیں اور سارے ایکٹرز ہی کر رہے ہیں اور وہ سارے وہی کر رہے ہیں جو نیپوٹیزم جو نیپوکٹس نہیں ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان سب کو جا کے مر جانا چاہیے میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ لوگ نہیں کرتے ہیں تو آؤٹسائیڈرز ہی کرتے ہیں تو آؤٹسائیڈرز پہ اتنا کیا پریشر ہوتا ہے یا آؤٹسائیڈرز کو یہ ایک اگزامپل کی طور پر دیتے ہیں یہ مجھے بہت عزیب سی بات لگی اور یہاں میں سمیر شرما کی بھی بات کروں گی کہ وہ بھی اگست میں ان کو بھی کہا گیا تھا کہ دو دن کے بعد وہ اپنے اپارٹمنٹ میں ملے ہیں انہوں نے آتماتیا کی تھی وہ بھی پنکے سے ہی لٹکے ہوئے تھے تو ہر کوئی پنکے سے ہی پھر لٹک کر آتماتیا کیوں کرتا ہے اگر ہم مان بھی لیں آتماتیا کی کیا اور کوئی میتھڈز نہیں ہوتے ہیں آپ کسی اور طریقے سے نہیں کر سکتے تو یہ بہت عجیب سی چیز ہے اور ایک اور میں یہاں پر بات بتاتی چلوں یہ فریقی علی کا شوٹ ہے اور فریقی علی میں بھی آصف بسرا تھے اور فریقی علی کو پروڈیوز کیا تھا سوہل خان نے اور سوہل خان کس کے بھائی ہیں ہم سب جانتے ہیں اور ان کے بھائی کوئن ہیں ہم سب جانتے ہیں کوئن کی ہے ہم ہم بات کروں گی کوئن کتنا پھسا ہوا ہے کس کے ہاتھوں وہ کون ہے جو ڈرگ کے میں بھولی گئی ہوں ان سی بی والے سوری ان سی بی کے انڈر کوئن کتنا زیادہ ہے سکتے ہیں آصف بسرا کو جو ہے یہاں پر ڈرگ سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ پتا ہو کون سے ریلیٹڈ کچھ پتا ہو اور کیونکہ انہوں نے ہوسٹیجز میں ڈینو موریا کے ساتھ بھی کام کیا اور ڈینو موریا جو ہیں وہ گواہ میں سب سے بڑے کنگ پن ہیں ڈرگز کے اندر تو یہ کہیں نہ کہیں یہ اینگل یا یہ بھی کوئی ایسی انفرمیشن تو نہیں لیک کرنے والے تھے کوئی ایسی بات تو نہیں کرنے والے تھے کہ ان کو روک دیا گیا اور یہاں پر میں اگر دوبارہ بات کروں اس ساری چیز کو ہم جوڑیں تو جو کنگنا بھی ہیں وہ جو ساری باتیں کر رہی تھیں وہ بھی ڈرگز کے اوپر ہی بات کر رہی تھیں کہ بولی ووڈ ڈرگز کے اندر کتنا زیادہ ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آصف بسرا کو ماننے کے لیے وہ جو ایک ہی ہے وہ نشیلے پردات ہیں نہ صرف ڈرگز سے بلکہ اور بھی دو اینگل سے جڑا ہوئے جس کے اوپر میں آنے والے دنوں میں ضرور بات کروں گی تو کہیں نہ کہیں آصف بسرا کا جو ایک اینگل بنتا ہے وہ ڈرگز کا اینگل بنتا ہے اسی کے چلتے ان کو مارا گیا ہے کنگنا نے ساری جو بات ہے وہ ڈرگز کے اوپر کی تھی کہ نشا کی طریقی سے بولی ووڈ میں کیا جاتا ہے پھر قوان میں انہوں نے فریقی علی کے ساتھ کام کیا تھا قوان کا انگل جو ہے وہ ان سی بی اس کو ایکسپلور کر رہا ہے اس کو ان سی بی کی سکین کے انڈر ہے ہوسٹیجز میں ویلن جو ہے ڈینو موریا ہے وہ گوہ کے اندر جو ہیں کنگ پن ہے تو آپ لوگ یہاں پہ خود ہی اگر کنیکٹ کر لیں آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا پھر سشانت کو مارا گیا ہے سشانت کے ساتھ کائی پوچے میں انہوں نے کام کیا تھا تو کہیں نہ کہیں جن کے اندر جن کے بازوں میں تنا دم ہے کہ وہ ایول کے خلاف جا کر بات کر سکیں تو شاید کہیں نہ کہیں یہ اٹھنے والے تھے یہ آواز اٹھانے والے تھے اور اس سے پہلے کہ وہ آواز اٹھاتے ان کو دنیا سے اٹھا دیا گیا ہے اب ان کو چاہے بومبے میں مارا ہے یا ہماچل میں مارا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن یہاں پر ایک چیز جو سے سب کو فرق پڑتا ہے وہ سی بی آئی کی خاموشی ہے سی بی آئی اگر خاموش نہ رہتی جیا خان کی کیس میں تو نہ دشا جاتی نہ سشان جاتا نہ سمیر بسرا جاتا نہ سمیر بانگڑا جاتا نہ آسیب بسرا جاتے تو آپ لوگ خود سوچ سکتے بلکہ اس سے بھی پہلے اگر سی بی آئی زندگی میں دیویا بھارتی کے ٹائم پر یا اوم پوری کے ٹائم پر نہیں امریش پوری امریش پوری کے ٹائم پر یا کیا کہتے ہیں جو پروین بابی ہیں ان کے ٹائم پر اگر یہ سب سی بی آئی تھوڑی سی عقل دکھاتی اور یہ بتاتی کہ جو دیش ہے اس میں سی بی آئی کی کتنی چلتی ہے اور اس طرح سے آپ کسی کو نہیں مار سکتے کیونکہ سی بی آئی صحیح طرح سے جانچ کرتی ہے سی بی آئی نے اگزامپل اتنی بری سیٹ کیوئی ہے کہ آپ لوگ کچھ بھی کر لیں اس کا نام بھی میں سب بھول چکی ہوں اس کو بھی جیسے خریدا گیا ہم سب جانتے ہیں تو سی بی آئی جب اس طرح کی اگزامپل سیٹ کرے گی تو پھر ان لوگوں کو بہت زیادہ ایک فری ہنڈ مل جائے گا کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم بورے سسٹم کو خرید سکتے ہیں مجنسیز کو خرید سکتے ہیں ہم ہر چیز کو خرید لیں گے ہم اپنی مرضی چلیں گے اسی وجہ سے آج سب کے سب مارے جا رہے ہیں آج آصف بسرا یہ ہے پہلے سشاند گئے ہیں دشا گئی ہیں جیا گئی ہیں اور نہ جانے کتنے لوگ جا چکے ہیں جن کا ہمیں نہیں پتا اور یہاں جتنے لوگوں کی جانے کی بات کر رہی ہوں میں یہاں ایک اور بات میں کرتی چلوں کہ جتنے کسان ہیں وہ جاتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آتماتیا کی ہے وہ لوگ آتماتیا نہیں کرتے ہیں یہ بہت ایک کومن سی چیز ہے نہ صرف مہا گورنمنٹ مہا سٹیٹ میں بلکہ پورے انڈیا میں اور نہ صرف پورے انڈیا میں بلکہ پوری دنیا میں بہت کومن سیز ہے کہ جتنا غریب انسان ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ کسی نہ کسی کے انڈر ہوتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو جس کے بھی انڈر ہوتے ہیں جس کے بھی انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ایک قبال بیٹھا ہوتا ہے وہ اس طرح سے ان لوگ وہ لوگ جب اپنے لئے سوال اٹھاتے ہیں تو ان کی سب سے پہلے گردنوں کو دبوچ کے ان کو مار دیا جاتا ہے اور ان کی گھر والوں کو بھی پتا نہیں چلتا ہے کیونکہ جو غریب انسان ہوتا ہے اس کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے اور آپ جب اس کو مار دیتے ہیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کو مار دو اور کہہ دینا اس کی گھر والوں کو اس کی پریوار والوں کو بھی کہ اس نے خود ہی آتماتیہ کر دی اور اوفیشلی نیرٹیو بھی آ جاتا ہے کہ بندے نے غربت کی چلتے آتماتیہ کر دی تھی سلیبرٹیز کیونکہ غریب نہیں ہوتے تو ان کے لئے ڈپریشن کا نیرٹیو ہو جاتا ہے دنیا جو ہے میں ہمیشہ سبابر کہہ رہی ہوں کہ جو سرکار ہے جو ستہ میں لوگ ہوتے ہیں چاہے ستہ میں نہ بھی ہوں جو انڈر ورڈ کے ہوتے ہیں جس کے پاس کسی بھی طریقے کی پاور ہوں ان کے لئے اپنی مرضی سے نیرٹیو سیٹ کرنا اور اپنی انگلیوں پر دنیا کو چلانا بہت آسان ہے سچ کے لئے جو بھی آواز اٹھاتا ہے اس کو مار دیا جاتا ہے چاہے وہ پرنسس ڈیانا ہوں یا وہ مائیکل جیکسن ہوں یا وہ جو فاسٹ ان فیوریس والا آدمی تھا جن لوگوں کے پاس کوئی نہ کوئی بھی بات ہوتی ہے ان کو مار دیا جاتا ہے وہ اس لئے مار دیتے ہیں کہ ان کی ایک فین فالوئنگ ہوتی ہے وہ اگر کوئی بات کریں گے وہ بہت لوگوں تک جائے گی اور جب اتنے بڑے لوگوں تک بات جاتی ہے اتنے سارے لوگوں تک بات جاتی ہے تو جو انہوں نے ہمارا برین واش کیا ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ برین واش ختم ہو جائے گا اسی وجہ سے انب کو بھی انہوں نے آواز دبانے کی کوشش کی کہ انب ہمیں ایک دوسرا آنگل دکھا رہا تھا انب اس طریقے سے بات کر رہا تھا جو میں بات کرتی ہوں جو میں کہتی ہوں لیکن اس کی فین فالوئنگ اس کی ویورشپ اتنی زیادہ ہے کہ وہ جو بات کرتا ہے وہ گھر گھر تک جاتی ہے تو اس وجہ سے اس کو دبایا گیا تاکہ انگلہ کو بھی اسی دبایا گیا ہے اور آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو سمجھ آ رہے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میں جانتی ہوں کہ ابھی آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگیں سمجھ رہے ہوں گے کہ آسف بسرا کا جو بھی ہوا ہے ہم اس کو بہت زیادہ سٹیڈی کر رہے ہیں اور ہم اس کو بہت زیادہ زبردستی سشان سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اگر آپ لوگ خود بیٹھ کے اپنے آپ سے اس کو ڈاٹ اس کو کننٹ کریں تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ آتمہتیا نہیں ہے یہ ہتیا ہے اور آنے والے دنوں میں اگر ان کی تصویریں ہمیں مل جاتی ہیں جو کہ ملیں ہی نہیں اب کسی بھی کیس میں کبھی بھی کوئی تصویر ہتیاریں نہیں چھوڑ کے جائیں گے تو وہ جانتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم ہو جاتا ہے تصویروں کا تو یہ تو ہمیں نہیں ملیں گی ہمیں نہیں ملیں گی لیکن اب ہمیں خود دماغ کو چلانا ہے ہمیں خود چیزوں کو کننیکٹ کرنا ہے اور جتنے بھی اوفیشنل نیرٹیوز ہیں کسی بھی چیز میں ہمیں ان پر وشواس نہیں کرنا ہے اپنے دماغ کی چلائیں اپنی گٹس کی سنیں اور جو صحیح لگے اس پر وشواس کریں چاہے میری بات صحیح لگے چاہے اپنے دل کی لگے کسی کی بھی لگے اگر میری بات غلط لگے تو بلکل اسی بات کو مانیں جو آپ کا دل کہتا ہے لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں یہاں پر کہ ان کو مارا گیا ہے انہوں نے خود اپنے آپ کو نہیں مارا ہے اور یہ راز کیا تھا یہ بھی میں ایکسپلین کر چکی ہوں یہ سب کچھ جو ہے وہ نشے سے ریلیٹڈ تھا اور میں ایکسپلین کر چکی ہوں اب آپ خود اس ڈاٹس کو کنیکٹ کریں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے چلیے بہت بہت شکریہ اور ہم صرف یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اب ان کو بھی نیاں اس وقت ملے یہی تب ہی یہ ریسٹ ان پیس جو کہا جاتا ہے تب ہی ہوگا چاہے وہ ششانت ہو دشا ہو دیویا بھارتی ہو جیا خان ہو یا کوئی اور بھی ہو سب کے لیے تب ہی ہم ان کے لیے آرائی پی لکھیں گے جب ان کو نیاں مل جائے گا بہت بہت شکریہ